بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر فرینڈز میں ہوں ماجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماجد اللہ ٹی وی دیر فرینڈز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بیکری پہ بسکٹ کیسے تیار کیے جاتے ہیں تو بہت سے دوست یہ بھی جانتا ہوں کہ ہماری بھی بیکری ہے ہم کس طرح بسکٹ پاپے اور بریڈز وغیرہ تیار کرتے ہیں تو آج میں مکمل ریٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اسے کس طرح انہیں تیار کیے کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں سادھی کے بھیل آئیکن کو پرس کر کے آل پر کلک کر دیجئے کیسے تیار کیے جاتے ہیں بسکٹ جو اچھے 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 قوالٹیز کے بسکٹ ہوتے ہیں تو بسکٹ کی مختلف اقسام ہے بریڈز کی مختلف اقسام ہے بسکٹ بہت سارے قوالٹیز کے ہوتے ہیں اچھی قوالٹی کی بھی ہوتے ہیں اور نرب قوالٹی کے بھی تو یہ جو سکرین پر آپ بسکٹ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھی قوالٹی کے ہیں اور بریڈز بھی کس کس قوالٹی کی ہوتے ہیں یہ آپ کو بتاتے چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن تو سب سے پہلے ہم بناسپتی گھی لے لیتے ہیں تقریبا جو ہو اور بناسپتی گھی کے ساتھ چینی لے لیتے ہیں شگر تو ہم دونوں کو مکس کرتے ہیں بناسپتی گھی جو ہے اسے لے لیتے ہیں یعنی جس حساب سے ہم نے بسکٹ وغیرہ تیار کرنے ہو جتنے کرنے ہو جس تعداد میں کرنے ہو تو عموما ہم یعنی کہ ایٹ کیجی لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اس مشین جو سکرین پر آپ کو نظر آرہی ہے اس مشین میں انہیں مکس کیا جاتا ہے دس سے پندرہ منٹ اور اس کے بعد یہ مشینیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف مشینیں ہیں بسکٹوں کے لیے اس کے بعد پندرہ منٹ کے بعد اس میں وارٹر ڈال دیا جاتا ہے پانی آٹھ کیجی یعنی کہ آٹھ کلو گرہ اور وارٹر ڈالنے کے بعد دس سے پندرہ بیس منٹ کے بعد مشین سے نکال لیا جاتا ہے اور اس میں میدہ مکس کر لیا جاتا ہے تو ہم اسے ہاتھ سے یا مشین سے میدہ مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اور اس کے بعد اسے بسکٹ بنانا سٹارٹ کر دیتی ہیں تو بسکٹ بنتے رہتے ہیں ہاتھ سے بناتے ہیں سینچہ ہوتے ہیں اس سے بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد بسکٹس تیار ہو جاتے ہیں یعنی کہ بسکٹ ابھی بٹھی میں پکے نہیں کچھے تیار ہو جاتے ہیں اب اومن یا بٹھی میں اسے پکا لیا جاتا ہے اور پھر کریٹس میں اسے ڈال کر محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس طرح انہیں پیک کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے اب باری آتی ہے بریڈز کیسے تیار کیا جاتے ہیں پاپیں کس طرح تیار کریے جاتے ہیں تپا پر بنانے کے لئے بریڈز بنانے کے لئے سب سے پہلے چینی لی جاتی ہے اور وارٹر لیا جاتا ہے یعنی پانی لیا جاتا ہے پانی اور چینی کو اس مشین میں مکس کے جاتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس میں بریڈز میدہ ڈال دیتے ہیں بریڈز بنانے کے لئے میدہ کو اچھی طرح سے دس سے پندرہ میٹ اس میں مکس کرتے ہیں مشین چلتی رہتی ہے یہ مشینیں بجلی پر چلتی ہیں اور چینیٹرز وغیرہ بھی بھی چلتی ہیں تو مشین اور میدے کو مکس کرنے کے لیے چلتی رہتی ہے تاب تک ہم مشین کو چلاتے رہتے ہیں جہاں تک میدہ اچھی طرح سے مکس نہ ہو جائے جب میدہ مکس ہو جاتا ہے تو بریڈز تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں ایٹ کی گھنٹوں کے بعد آٹھ گھنٹوں کے بعد اور بریڈز تیار ہوتی رہتی ہیں جیسا ہاتھ سے بناتے ہیں بریڈز جب تیار ہو جاتی ہیں تو 24 گھنٹوں کے بعد تو 16 سے 24 گھنٹوں کے بعد یہ بٹھی میں پکا لی جاتی ہیں اور یہ تیار ہو جاتی ہیں اب اسے ہم نے چھوڑی یا کسی چیز سے کٹنا ہوتا ہے تو اسی طرح یہ پھر پک کر تیار ہو جاتی ہیں اسی سے پاپے تیار کیے جاتے ہیں پاپے جب تیار ہو جاتے ہیں بریڈز پاپے پھر ان کی پیکنگ کی بارے آتی ہے تو انہیں ہم پیک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اب ان کی ہم پیکنگ کر چکے ہیں بسکٹس کی بھی اس کی بھی اب ہم نے اسے بڑی بڑی شوپز یا اور کسٹمرز کو سیل کرنا ہوتا ہے ہم شوپز پہ اس نے سیل کر دیتے ہیں وہاں سے کسٹمر خرید و فروخت کی جاتی ہے اور کسٹمرز بھی ٹریکٹ وہی سے لیتے ہیں اور دوسری شوپز والے بھی لیتے ہیں بڑی شوپز پہ سیل ہو جاتے ہیں کسٹمرز وہاں سے ان کو لے کر اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت سمجھ آ چکی ہوگی کیسے بسکٹ تیار کیا جاتے ہیں آپ کو کونسا کام بہت اچھا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اللہ حافظ